ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم کا آئیم ایف سربرہ سے رافتہ بالاوٹ پیکج کے لیے ڈیڈ لاگ ختم کرنے کا مطالبہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے معاملے پر بھی عالمی مالیاتی ادارے سے اختلافات پر قرار پاکستان کے ساتھ پروگرام سربرہ آئیم ایف مشن کا اہم بیان آگیا امران خان کی ای ٹی سی اور ہائی کورٹ آمد زمانتی مچل کے جمع کروا دیئے جلاو گہراو کے تین مقدمات میں امران خان کے زمانتی مچل کے منظور امران خان کا جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہونے کا پیسٹا پی آئیے کا بوئنگ ٹرپل سیون واجبات کی ادم ادائیگی پر ملائشیا میں روک لیا گیا تیارے کو ملائشن حکام نے چند گھنٹوں بعد ریلیس کر دیا ترجمان پی آئیے کے مطابق کل واجب الادہ رقم ایک اشارہ آٹھ ملین ڈالر تھی جو ادا کی جا چکی تھی تھر پارکر میں ہندو یاتیوں کے قافلے پر آسمانی بجلی گیر گئی چھے افرات حلاق واقعی کی اطلاع ملتے ہی ایمبولینسز جائے وقوا کی جانے پر روانہ کر دی گئیں میلے میں جانے والے یاتیوں کے قافلے میں سو سے زائد افرات شریک تھے بلوچستان کے مختلف ازلہ میں بارش اور زالہ باری سے نظام زندگی درہم برہم سکھر میں آندھی اور تیس پارش توفان سے موٹر بے بند محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ پارش کی پیش گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ہیڈلائنز آپ کے ساتھ پیش گئی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈیریکٹر کرسٹرالینیا جارجیوہ سے رابطہ کر کے آئی ایم ایف پروگرام بحالی میں ڈیڈ لاغ ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈیریکٹر کرسٹرالینیا جارجیوہ سے رابطہ کر کے آئی ایم ایف پروگرام بحالی میں ڈیڈ لاغ ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے جبکہ آئی ایم ایف مشن کے سربرا ناثرن پورٹر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف فائننسنگ پروگرام کی میار ختم ہونے سے پہلے بورڈ اجلاس کے لیے پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے معاملے پر بھی آئی ایم ایف سے اختلافات برقرار ہیں اور عالمی مالیاتی ادارے نے حکومت کے چار سے ساڑھے چار ارب ڈالر خسارے کے نظرسانی تخمینی کو قبول نہیں کیا ہے ماضی میں وزیر آزم نے کرسٹیلینہ جورجیوہ کو فون کر کے جائزہ بات شروع کرنے کے لیے مداخلت کی اپیل کی تھی جس کے بعد اس سال فروری میں مذاکرات شروع ہوئے تھے وزارت خزانہ کے آئی ایم ایف سے گزشتہ چار ماہ سے جاری مذاکرات ابھی تک نتیجہ خیص نہیں ہو سکے جس کے بعد آخری کوشش کے طور پر وزیر آزم نے خود معاملے میں مداخلت کی ہے تاکہ 6.5 ارب ڈالر کا بالاؤٹ پیکج اور فارن فنڈنگ بحال ہو سکے وری میں تیپ آنے والی تمام شرائط پوری کر دی ہیں اس لیے اب اسٹاف لیول محایدے کا اعلان کر دینا چاہیے آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے نئے بجٹ کی تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جس کے بعد یہ دونوں رہ رماؤں میں اتفاق ہوا کہ پاکستان بجٹ تفصیلات آئی ایم ایف کو فراہم کرے گا میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر آزم ڈیپولٹ سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کو آخری سہارہ سمجھتے ہیں اسی لیے انہوں نے خود رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا شہباز شریف اور کرسٹیلینیا میں یہ بات چیت ہفتے کے روز ہوئی جس کے بعد وزیر آزم نے وزارت خزانہ کو آئندہ بجٹ کی تفصیلات آئی ایم ایف سے شیئر کرنے کی ہدایت کی ہے وزارت خزانہ اس سے پہلے یہ تفصیلات آئی ایم ایف کو بتانے سے گریزہ تھے اس سے قبل وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو یہ تفصیلات اس بنیاد پر دینے سے انکار کر دیا تھا کہ نوہ جائزہ جولائیتہ ستمبر دوہزار بائیس کے عرصے کے لیے ہے اور ایسے میں آئندہ بجٹ کی تفصیلات کا مطالبہ بلا جواز ہے حکومت کے عالی اہردار نے بتایا کہ بجٹ تفصیلات اگر آئی ایم ایف سے تیہ پانے والے مالیاتی فریم ورک کے مطابق ہوئی تو اسٹاف سطح کا محایدہ ممکن ہے اپنے بیان میں نیتھن پورٹر کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکام سے باتچیت میں مالی سال دوہزار چوبیس کے بجٹ پر توجہ مرکوز کی جائے گی آئی ایم ایف ووٹ کے اجلاس کے لیے پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں لہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے جلاو گھیراو کے تین مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے زمانتی مچل کے منظور کر لیے مزید احوال اس سپورٹ میں عمران خان نے انصداد دہشتگردی عدالت اور ہائی کوٹ میں آ کر اپنے زمانتی مچل کے جمع کروا دیے لاہور کے انصداد دہشتگردی عدالت نے جلاو گھیراو کے تین مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے زمانتی مچل کے منظور کر لیے عدالت نے عمران خان کو تینوں مقدمات میں ایک ایک لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی تھی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان تین مقدمات میں زمانتی مچل کے جمع کروانے کے لیے انصداد دہشتگردی عدالت پہنچے عدالت نے نومائی واقعات کے مقدمات میں سابق وزیر آزم کی دو جون تک عبوری زمانت منظور کر رکھی ہیں اور اس سلسلے میں انہیں ایک ایک لاکھ کے مچل کے جمع کروانی کی ہدایت کی گئی تھی انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے امران خان کے تینوں مقدمات میں زمانتی مچل کے منظور کر لیے حبیب ایروکیٹ نامی وکیل کی جانب سے جمع کروائے گئے زمانتی مچل کے امران خان کے دس اخت کیے جانے کے بعد انصداد دہشتگردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے منظور کیے بعد ازہ چیرمن پی ٹی امران خان لاہور ہائی کورٹ پہنچے جہاں ان کے زمانتی مچل کے جمع کروائے گئے زلے شاہ کے اس میں امران خان کی جانب سے جمع کروائے گئے ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے لاہور ہائی کورٹ نے منظور کر لیے جس کے بعد امران خان وہاں سے روانہ ہو گئے دوسری جانب چیرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم امران خان نے نو مائی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے قائم کردہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے سابق وزیر اعظم امران خان خود مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوں گے امران خان کا نمائندہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوگا چیرمن پی ٹی آئی نمائندے کی وساطت سے جے آئی ٹی کے سوالات کے جواب دیں گے قومی ائرلائن پی آئی اے کے تیارے کو ملیشن حکام نے چند گھنٹوں بعد ریلیس کر دیا قومی فضائی کمپنی کے بوئنگ تیارے کو واجبات کی ادم اداگی کے باعث ملیشیا میں روک لیا گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں قومی ائرلائن پی آئی اے کے تیارے کو ملیشن حکام نے چند گھنٹوں بعد ریلیس کر دیا قامی فیزائی کمپنی کے بوئنگ تیارے کو واجبات کی ادم اداگی کے باس مائلائشیا میں روک لیا گیا ذرائق مطابق پی آئی اے کا بوئنگ ٹرپل سیون تیارہ کولا لمپور ائرپورٹ پر روکا گیا بی ایم ایچ ریجسٹریشن نمبر کے حامل تیارے کو ائرپورٹ انتظامیہ نے دوسری بار روکا ہے تیارہ مقامی عدالت کے احکامات پر چار ملین ڈالرز واجبات وصولی کے لیے روکا گیا ملائشیا میں گزشتہ روز پی آئی اے کے تیارے کو چند گھنٹوں کے لیے روکا گیا تھا جس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق معاملہ سفارتی ذرائع سے حل ہو گیا ہے جہاز ریلیز ہونے کے بعد گزشتہ رات گئے کولا لمپور سے اسلام آباد پہنچا عدالتی احکامات پر کچھ عرصہ قبل بھی اس بوئنگ تیارے کی زبطگی کی کاربائی کولا لمپور ائرپورٹ پر کی گئی تھی بعد ازہ سفارتی چینل کے ذریعے واجبات ادائیگی کی یقین دہانی پر تیارے کو روانگی کی اجازت دی گئی تھی اس کے بعد ایک بار پھر چار ملین ڈالرز کی ادم ادائیگی پر پی آئی اے پرواز پر مشتمل تیارے کو اڑان بھرنے سے روک دیا گیا پرواز پر پائلٹ معاون پائلٹ کے علاوہ دس فضائی میزوان تائنات ہیں مسافروں کی وطن واپسی کے لیے پی آئی اے نے پی ایچ ایکس ریجسٹریشن کا بوئنگ ٹریپل سیون متبادل تیارہ روانہ کیا ہے دوسری جانب پی آئی اے کے ترجمان نے بتایا کہ پی آئی اے نے اس پرواز کے مسافروں کو متبادل تیارے سے پہلے ہی وطن واپس پہچا دیا تھا ترجمان پی آئی اے کے مطابق کل واجب الادہ رقم ایک اشارہ آٹھ ملین ڈالر تھی جو ادا کی جا چکی تھی سن کے زلہ تھر پارکر میں ہندو یاتریوں کے قافلے پر آسمانی بجلی گر گئی جس کے نتیجے میں چھے افراد ہلاک ہو گئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سن کے زلہ تھر پارکر میں ہندو یاتریوں کے قافلے پر آسمانی بجلی گر گئی جس کے نتیجے میں چھے افراد ہلاک ہو گئے ریسکیو ذرائی کے مطابق مٹھی کے قریب ہندو یادنیوں کے کافلے پر آسمانی بجلی گرنے سے چھے افراد حالا جبکہ آٹھ زخمی ہوئے جنہیں طبیعی امداد کے لیے اسپطال منتقل کر دیا گیا واقعی کی اطلاع ملتے ہی ایمبولنسز جائے وقع کی جانب روانہ کر دی گئی جبکہ سیویل اسپطال میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق میلے میں جانے والے یادنیوں کے قافلے میں سو سے زائد افراد شریک تھے اس دوران اچانا کا آسمانی بجلی گرنے سے چھے افراد جابہک اور متعدد زخمی ہو گئے ریسکیو ذرائی نے مزید بتایا کہ ہلاک ہونے والے افراد میں لالو، لیلیو، بھومجی، گوپی سونارو، سنتوش، سونارو اور ویویک شامل ہیں جائے وقعہ پر کچھی سڑک کے باعث ریسکیو اداروں کو مشکلات کا سامنا ہے واضح رہے کہ تھر میں شدید گرت چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے بلوچستان کے مختلف ازلہ میں بارش اور زالہ باری سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا جبکہ صوبہ سندھ کے شہر سکھر میں آندھی اور تیز بارش سے مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں بلوچستان کے مختلف ازلہ میں بارش اور زالہ باری سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا جبکہ صوبہ سن کے شہر سکھر میں آندھی اور تیز بارش سے مواصلاتی نظام درہم بھرم ہو گیا توفان سے موٹر وے بھی مختلف مقامات پر بند ہو گئی محکمہ موسمیات نے آج پنجاب، خیبر پختونخواہ، بالائی اور مشرقی سن، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی کے ساتھ بارش کی پیشکوئی کی ہے تیز ہواں اور توفان کی وجہ سے سکھر، ملتان، ایم، فائف موٹر وے مختلف مقامات پر بند ہو گئی تاہاں موٹر وے پولیس نے شہرہ کو بحال کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے ایم پائف سکھر سے ملتان ٹول پلازا ٹرافک کے لیے کھول دی گئی ہے سکھر شہر اور گردو نوہ میں آندھی اور بارش کے باعث مواصلاتی نظام درہم بھرم ہو گیا بارش اور آندھی کی وجہ سے سیپکو کے پچاس سے زائد پیڈرز ٹرپ کر گئے صوبہ بلوچستان کے عزلہ روب، قلعہ عبداللہ، ہرنائی، کھولو، ڈیرہ بکٹی اور دیگر شہروں میں توفانی بارش اور زالہ باری سے نظام زندگی درم برم ہو گیا اسی کے ساتھ دریائے روب کے سیلابی ریلے میں فسی گاڑیوں کو لیویس نے ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا جبکہ کھولو میں بارش کے بعد بجڑی کی سپلائی موتل ہو گئی ادھر راجنپور، کھولو، نصیر آباد، جاپر آباد اور ہرنائی میں بھی بارش ہوئی جس سے ہرنائی پنجاب شہرہ بند ہو گئی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا، اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ کادی، کاؤکپارو کی، نرڈزز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان موسیقی